موسیقی جنہیں بظاہریں ہم آم آنکھ سے نہ دیکھ سکتے ہوں انہیں دیکھنے کے لئے ہمیں آپٹیکل انسٹرومنٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں جن میں سے مایکروسکوپ ایک انسٹرومنٹ ہے مایکروسکوپ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس سے ہم لوگ ایسے چیزیں جیسے کہ ہمارا بلیڈ ہے گا ہمیں معلوم کرنا ہو کہ ہمارے بلیڈ میں جو ہے ریڈ بلیڈ سیل بھی ہیں پیلٹ رسپی ہیں وائٹ بلیڈ سیل بھی ہیں ہمیں ان کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں یا ہمیں ڈی این اے کا سٹرکچر دیکھنا ہو ہمیں منرل کا کرسٹل سسٹم دیکھنا ہو کسی بھی گرینیول کسی بھی جو ہے پولن گرین کا سائز اس کا سٹرکچر کی انفرمیشن پروپرٹی وغیرہ کچھ بھی آپ کو معلوم کرنا ہو جو آپ آم آنگ سے نہیں دیکھ سکتے نیوکلیس کا سائز تک آپ آم آنگ سے نہیں دیکھ سکتے تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لئے آپ کو ایک ایسا انسٹرومنٹ آپٹیکل انسٹرومنٹ استعمال کرنا پڑتا ہے جسے آپ لوگ جو ہے وہ مایکروسکوپ کہتے ہیں یہ مایکروسکوپ ہے ہماری مایکروسکوپ میں ہمارے پاس ایک آئی پیس لینز ہوتا ہے اس آئی پیس لینز کتھروں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ چیز کو ہم لوگ بوڈی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ مایکروسکوپ کی بوڈی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے اپجیکٹیو لینز ہوتے ہیں اس اپجیکٹیو لینز سے تھوڑا سا نیچے آجیں تو یہاں پر ایک سٹیج ہوتا ہے اس سٹیج کے اندر دو کلپس لگے ہوتے ہیں ان کلپس کے اندر ہم جو ہے اپنی سلائیڈ جو کہ یہاں میٹیریل سے پیک ہوئی ہوتی ہے اسے رکھ دیتے ہیں اور دو نوبز ہوتی ہیں ایک یہاں پر اور ایک سیمیلرلی نوب یہاں پر ہوتی ہے ان نوب کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ سلائیڈ کو آگے پیچھے یا اوپر نیچے مومنٹ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا نیچے آجیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک سورس ہوتا ہے جیسے کہ اب میں ایک بلپ لے رہے ہوں تو اس کی جو لائٹ ہوتی ہے یہ یہاں پر پڑتی ہے لائٹ یہاں پر پڑتی ہے اس میرے سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور اوپر کی طرح سلائیڈ کی طرف مومنٹ شو کرتی ہے سلائیڈ پر جو بھی روشنی پڑتی ہے تو ہمیں اوبجیکٹ کا جو ایمیج بہت کلیرلی نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو آرم ہے اسے آم بولتے ہیں مائکروسکوپ کا اس آم سے تھوڑا سوپر ہمارے پر سپائن اور کورس فاکسنگ ہوتی ہے مطلب کہ چیزوں کو زیادہ قریب سے اور زیادہ دور سے دیکھنے کے لئے دو الاد نوب ہوتی ہیں جنہیں فاکس کر کے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ مائکروسکوپ کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کے بارے میں تھا کہ مائکروسکوپ کی کنسٹرکشن آخر ہے کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مائکروسکوپ کام کس طرح سے کرتی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہے اور یہ کس بیس پر کام کرتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک میرر ہے تو میرر کی ایک سطح وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور ایک سطح وہ نون ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لائٹ کی ریز جب اس پر پڑھیں تو وہ ریفلیکٹ ہو جائیں لیکن ہم جو ہے وہ مائکروسکوپ کے اندر وہ ایک ایسا آپٹیکل انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں ایک ایسا لینز استعمال کرتے ہیں چونکہ لینز میں سے جو ریز ہیں وہ پاک کر جاتی ہیں ہم یہاں پہ کنویکس لینز استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہ یہ ایک کنویکس لینز ہے کنویکس لینز کے بارے میں آپ پا معلوم ہے کہ اس کی کورنرز ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں اور درمیان سے یہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے اسے ہم لوگ کنویکس لینز کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صرف کنویکس لینز کو ہی کنویکس لینز کو ہی کیوں مائکروسکوپ کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کی تین جیزنز ہیں ایک تو یہ کہ جو کنویکس لینز ہے وہ ہمیشہ image کو بہت بڑا magnify کر کے دکھاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے جو image بنتا ہے وہ ہمیشہ صدا بنتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے جو image بنے گا وہ ہمارے پاس virtual ہوگا that's why ہم جو ہے microscope کے اندر جو ہے وہ simple microscope کے اندر جسے ہم لوگ magnify glass بھی کہتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ جو ہے convex lens کو استعمال کرتے ہیں اب یہ جو convex lens ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ہمارے پاس ایک object ہے let's say کہ وہ a b ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ represent کروں تو یہ ہمارا object ہے اسے a b کہتے ہیں اس a b سے جو ہے مختلف اقسام کی ریز نکلتی ہیں ظاہری تھی بات ہے یہ ایک جسم ہے اور اگر یہ ایک ایسا جسم ہے جس سے light نکل رہی ہے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ microscope کے اوپر ہم جو بھی slide رکھتے ہیں اس کے نیچے سے ہم لوگ light دیتے ہیں تاکہ image clearly نظر آتے similarly آپ vertically first کر لیجئے کہ یہ کوئی ایسا جسم ہے جس سے روشنی کی شوائن نہیں کر رہی ہے first telly جی کہ ایک ray آتی ہے ہم سے دو رہے کو consider کرتے ہیں اور اس طرح سے آتی ہے اور اس طرح سے reflect ہو جاتی ہے مطلب کہ اس طرح سے اسے lens میں سے پاس کر جاتی ہے اور ایک ray ایسی آتی ہے جو کہ اس کے سینٹر سے ہو کر جاتی ہے جو اس کے سینٹر سے پاس کر کے جاتی ہے let's say کہ یہ اس کا سینٹر ہے یہ سینٹر سے پاس کرتی ہوئی یوں گزر جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ convex lens میں ہمیں image ہمیشہ virtual ملتا ہے اور وہ virtual image جو ہے اب اس image میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ان rays کو backward extend کرتے ہیں backward ہی extend اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہم نے پہلے ہی یہ بات کی ہے چونکہ ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ جو convex lens ہے یا microscope ہے اس کے اندرگہ convex lens استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ ہمیشہ virtual image ہی بنائے گا تو virtual image جو ہے وہ ہمیشہ backward side پہ extend کرنے سے بنتا ہے اسے لیے کہ یہ ہمارا جو virtual image آیا ہے اسے میں ای ڈی 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 کہہ دیتی ہوں اور یہ چونکہ ہمارا سینٹر ہے تو یہاں پہ سینٹر کو مارک کر دیتی ہوں اس طریقے سے یہ ہمارا جی ہے سینٹر اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی object سے لے کے سینٹر تک کا جو distance ہوتا ہے اس distance کو ہم لوگ t کہتے ہیں اور جو image ہے image اور convection کے سینٹر سے جو distance ہوتا ہے اسے ہم لوگ جو ہے وہ q سے represent کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو distance ہے اسے q سے represent کہہ جاتا ہے جسے mostly equal to q اور d بھی کہہ دیا جاتا ہے چونکہ سارا کا سارا displacement جو ہے وہ d کے equal ہے اب جو بات وہ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ اس microscope کی magnify power بتانے جائے magnify power ایک ایسی طاقت ہے جسے ہمیں یہ معلوم ہو سکتے ہیں کہ آیا کہ کوئی بھی microscope کسی بھی body کے image کو کتنا large کر کے دکھا سکتی ہے اور کتنا large یا magnify کر کے دکھانا اس کی magnification power کہلاتا ہے اور جو magnification power ہے اسے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مختلف experiment کرتے ہیں تو ان experiment کو کرنے کے لیے اکثر آپ کو بہت سا کام خود سے بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اگر آپ کسی چیز پر input دیتے ہیں تو آپ کو output جو ہے وہ ملتا ہے similarly آج بھی آپ کو تھوڑا سا input کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو اچھا سا output مل سکے for example اگر آپ اس diagram پہ considerate کریں تھوڑا سا گور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اندر جو ہے وہ دو triangles آپ کو نظر آئیں گی ایک triangle تو یہ ہے جسے بڑی بڑی triangle کہنا چاہیے یعنی A-B-C یعنی C center تک یہ پوری کی پوری triangle جو ہے وہ یہ بڑی triangle ہے اور دوسری triangle جو ہے وہ اسی triangle کی اندر ہی پڑی ہے let's say کہ یہ جو A-B ہے A-B جو C سے مل رہا ہے یہ والا حصہ یہ آپ کی دوسری triangle ہے سب سے بہنے میں چھوٹی والی triangle کو solve کرتی ہوں تاکہ کیونکہ اسے solve کرنا زیرا تھوڑا سا آسان ہے چھوٹی چیز کو ہمیشہ پہلے solve کرنا چاہیے let's say کہ یہ ہمارا A-B تھا جو ہمارا object تھا object جو ہے وہ center پر آکے کوئی نہ کوئی angle بناتا ہے جو ہمارا convex lens کا center ہے جسے ہم لوگوں نے جو ہے وہ C مارک کیا ہوئے یہاں پر آکے اس نے جو angle بنایا ہے چونکہ object کی وجہ سے بنایا ہے تو مجھے angle O کہہ دینا چاہیے اب A-B مجھے معلوم ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو D اور C کے در میں distance ہے وہ T ہے چونکہ object اور center سے distance لیا گیا ہے جسے P کہہ سکتے ہیں اب ایک بات دیکھیں کہ اگر ہم لوگ dignometro-cressions apply کریں یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو 10 ڈیٹا ہے وہ ہمیشہ perpendicular over base کے اکول آتا ہے اس situation میں مجھے معلوم ہے کہ میرا جو perpendicular ہے وہ A-B ہے جو object کا site ہے اس کے علاوہ جو base ہے وہ P کے اکول ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اپنا remind کیجئے اپنی pressure topics کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے young double state experiment پڑھا رہا تھا تو مطلب discuss کیا تھا ہم لوگوں نے تو اس میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ اگر کوئی سی دو lines مطلب یہ A اور B ہیں اور کچھ دیر کے لیے یہ جو ہے وہ بہت ہی نزدیک آگیا ہے B کے کہ ان کے ذر میں یہ جو angle ہے یہ بہت کم رہ گیا ہے جب A بالکے B کے بہت نزدیک آجائے اس طرح سے کہ ان کے ذر میں بہت ہی کم distance رہ جائے یعنی کہ یہ اس طرح سے parallel ہو جائیں تقریباً تو اس situation کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ 10 theta approximately equal to theta ہو گیا ہے اگر میں اس condition کو یہاں پر apply کروں تو یہاں پر apply کرنے سے اب میرے پاس جو theta ہے اور theta چونکہ object کی ورہ سے بنا ہے تو یہ A, B, by P آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کیوں ہے اسے اگر میں D کہہ سکتی ہوں تو جو P ہے اسے بھی تو میں displacement نہیں سکتی ہونا کیونکہ وہ بھی تو ایک distance ہی ہے چاہے وہ object کی ورہ سے بنا ہے لیکن ہے تو وہ ایک distance ہی تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو D ہے اسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں یعنی کہ جو P ہے وہ بھی D کے ہی equal ہے تو یہ ہماری theta object ہو گئی اب اگر میں بھری triangle کنسیڈ کروں تو بھری triangle میں کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس A' ہے A' ہے اور یہ ہے وہ center C اور یہ پر angle بنے گا وہ image کیونکہ سے theta I کہنا چاہیے اور یہ جو پورا کو پورا distance تھا اسے Q کہا تھا جو D کے equal ہے اگر یہاں پر بھی یہ بات کہوں جو ہم لوگ نے پیچھے رمائے کی ہے کہ 10 theta جو perpendicular over base ہے اسے میں لکھ سکتی ہوں کہ A' B' over Q ہے اور Q کو بھی A' B' over D لکھ سکتی ہوں اگر یہاں پر میں یہ اپلائے کروں کہ 10 theta approximately equal theta ہو جائے کس condition میں جب ہمارا A' کو مزدیق آج B' کے تب اب دوسری بات یہ کہ ہمیشہ 10 theta ہی کیوں use کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ معلوم ہے جو ہمارے پر دو چیزیں ہمیں given ہیں ہم ہمیشہ چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہی ہمارا image آیا ہمارے convex plane سے کتنے فاصلے پر مل بنا ہے تو دونوں چیزیں پرپینڈکولر اور بیس 10 کی ratio میں آتی ہے that's why ہم لوگ نے tignometric ratio میں صرف 10 theta کو ہی استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ہم ہم اگر کوئی کرو کہ میں ٹرائنگل جو magnification power ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کسی بھی microscope کی magnification power وہ ہمیشہ angle جو آپ image بناتا ہے divided by آپ کی object کی angle بناتا ہے اس کی ratio کے equal ہوتا ہے اس چیز کو ہم magnification power کہتے ہیں کہ کوئی چیز کتنا کوئی microscope چیز لکھوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ equation b ہے اور یہ چیز اگر یہ کہ ان value کو put کروں یہاں پر تو میں بس theta i ہے وہ a b divided by d اور theta o a b divided by d آجائے گا یہ d اس d سے cancel out ہو جائے تو a b divided by a b آجائے گا اب ہمارا بس تھوڑا سا ہی کام مزید رہ گیا ہے وہ کام یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا سوچ کہنا چاہ رہی ہوں کہ a b divided by a b میں کروں تو یہ b c جو کہ ہمارے image کا distance ہے divided by b c جو کہ ہمارے object کا distance ہے جو کہ اچھلی میں b f ہے تو جب میں اس کی ایک ور لک سکتی ہوں تو کیوں نا یہ ہمیں لکھ دوں کہ یہ b c ہے یہ تو ہمارا q ہے اور q جو ہے وہ یہاں پر آجے گا اور b c جو ہے وہ ہمارا image کا distance ہے جو کہ p ہے تو مجھے یہاں پر magnification power بہت ہی آسان formula میں مل جو کہ q over p ہے اس کے علاوہ میں اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہوں کیو چون d k equal ہے تو d divided by p کر سکتی ہوں تو magnification power d by p آجاتی ہے لیکن اب اس case میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ الجھنے ہیں یا تھوڑی سی عجیب situation ہے وہ یہ ہے کہ d by p ہے نا یہ magnification صرف infinite case میں آتا ہے یعنی کہ آپ انفینیٹ کہتے ہیں اور اس انفینیٹ کے لئے جو magnification کا formula ہے d by p ہے اس لئے تو ہم لوگ نے اتنا لمبا کام کیا تک کہ ہمیں ایک شور سا فارمولا مل رہے تک کہ ہمیں ہمیشہ لمبا کام نہ کرنا پڑے اور ایک چھوٹے فارمولے کے درہو ہم آسانی سے کسی بھی مائکرو سکوب کی magnification power معلوم کر سکے تو جو انفینیٹ ہے اس کے لئے تو ہماری magnification power d by p نکل آئی لیکن ہر مائکرو سکوپ تو اتنی اچھی نہیں نہ ہو سکتی کچھ مائکرو سکوپ and limitation بھی ہوتی ہیں کچھ کی اپنی magnification power ہوتی ہیں ان کی limit ہوتی ہیں تو اس situation کے لئے ہم لوگ کیا کریں problem تو یہ ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے ہمیں length formula استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے length formula 1 by f equal to 1 by p plus 1 by q ہے q is situation میں minus q ہے کیونکہ q سپوز میں لکھ ہی لیا ہے یہاں پر لکھنے سے کیا آیا ہے 1 by minus 3 تو اب کیا ہوتا ہے اگر میں یہ کروں کہ میں math rule apply کر لوں math rule یہ ہے کہ اگر آپ equation کے ایک site پر کسی بھی d سے multiply کریں تو آپ کو کام پوری equation کی سائٹ پر کرنا پڑتا ہے اگر let's suppose میں سے d سے multiply کر دوں تو مجھے پوری equation a کو d سے multiply کرنا پڑے گا اس سے multiply کرنے کا فائدہ کیا ہو کا چلیں دیکھتے ہیں کر کے اس کا فائدہ نکلتا بھی ہے d by f یہاں d by p آجے گا یہاں minus d by d آجے گا cancel out ہو کر 1 بچ جائے جاؤ اس کا فائدہ میں آپ کو یہاں سے دیکھ کر بتا سکتی ہوں ہم نے کہا کہ magnification power d by p equal m is کا مطلب یہ magnification power formula تو ہے infinite case میں جو finite case میں ہو بھی اس سے مل تا جلتا ہی ہو گا that's why میں نے اس طرح formula بنایا کہ d by p مجھے مل سکے اب اگر میں یوں کروں کہ d by f اور یہ minus 1 جائے پلس 1 ہو جائے تو یہاں پر میں d by p رہ جائے گا اور یہ d by p ہے اسے تو magnification کہہ سکتی ہوں m equal m تو اگر میں m is equal to d by f لگا لوں جو d by f plus 1 ہے equal آجے گا ہماری magnification تو یہ magnification آئے گی یہ magnification آئی جی آئے گی جی finite case میں تو اس magnification formula کے تروں آپ کسی بھی object ہے اس کا image معلوم کر سکتے ہیں اگر وہ finite ہے تو یہ آپ جو magnification ہے وہ finite magnification دے گی تو اس طریقے سے ہم آئے پس magnification کا formula نکال آتا ہے یعنی کہ ہم کسی اس magnification کے طرح ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا کہ کوئی microscope کتنی اچھی ہے اس کی magnification power کتنی اچھی ہے وہ کتنی حد تک چیزوں کو magnify کر کے انہینس کر ان کے امیج کو ہمیں دکھا سکتی ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ ایڈ ٹم اس کے نیو کلیس اس کے الیکٹرون اور حتی ہم لوگ اپنے ڈی این کسی بھی چیز جسے ہم لوگ آم آنکھ سے نہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پروپٹی کیا ہے اور کیس میں یہ ہوتی ہے فائنایٹ کے کیس میں یہ ہوتی ہے آپ تو کافے حد تک مینگنیفکیشن کے بارے میں سمجھ آ چکا ہوگا یعنی کہ سمپل مائکروسکوپ کیا ہوتی ہے سمپل مائکروسکوپ کو ہم لوگ جہیں کو نام بھی دیتے ہیں جسے مینگنیفائق گلاف کہتے ہیں تو سمپل مائکروسکوپ ہے ہم